اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹی ایمی ایس بوئیز انگلیش میڈیم سکول تعلیم الاربیہ فیف سٹینڈرڈ سٹوڈنٹس یہ ہماری فیف سٹینڈرڈ کی بک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فیف سٹینڈرڈ میں ہمارے کون سے چپٹر ہوئے ہیں دیکھیں پید نمبر تھری یہ ہو چکا ہے ہمارا اس میں سے بٹا اگزام میں بھی آئے گا آپ سب کو دھیان سے یاد کرنا ہے سمجھنا ہے with meaning آپ کو mcq میں آ سکتا ہے کہ ایسا پوچھا سکتا ہے آپ کو what do we say doctor in arabic آپ کو تبیب ان پر ٹک کرنا ہوگا what do we say bad in arabic تو سرین پر ٹک کرنا ہوگا ایسا اگزام میں آئے گا آپ کو اوکے یہ آپ دھیان سے کیجئے گا next page ہے next page آپ کو یہ کرنا رہے گا آپ کو اگزام میں یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے اگزام میں اگر فیس کا فوٹو آتا ہے تو آپ کو وجھون لکھنا ہے نیل کا فوٹو آتا ہے تو آپ کو زفرون لکھنا ہے بیک کا فوٹو آتا ہے تو آپ کو زہرون لکھنا ہے زرسون کا فوٹو آتا ہے تو ٹیت کا فوٹو آتا ہے تو زرسون لکھنا ہے ٹنگ کی فوٹو آتی ہے تو لسانون لکھنا ہے اور یہ body parts بھی آپ کو آنے والے ہیں آپ کو یہ پورا اگزام میں بوڈی دیا ہوا رہے گا آپ کو اس کا arabic word لکھنا ہوگا جیسے کہ یہ کس سانت مارکس میں اگزام میں آنے والا ہے آپ یہ پورا یاد کیجئے گا اس میں سے اگزام میں آنے والا ہے یہ arabic word پورا یاد کیجئے گا کہ فوٹ کو عرب میں کیا کہتے ہیں چیسٹ کو کیا بولتے ہیں سر کو کیا بولتے ہیں آئیس کو کیا بولتے ہیں پورا کا دیا ہوا ہے explain بھی میں نے کیا ہوا ہے دوسری ویڈیوز میں یہ میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ کون کون سا ہمارا ہو چکا ہے اور کیا اگزام میں آ سکتا ہے نیکسٹ ایسا آئے گا اگزام میں بیٹا یہ بوڈی پارٹ کے ایسا آئے گا آپ کو یہاں اربی لکھنا رہے گا جو ٹوٹل سات مارکس کا ہوگا اوکے کتنے مارکس ہوگا سات مارکس کا اوکے چلو نیکس پیج میں آپ کو کرواتی ہوں ہمارے نیکس پیج ہمارے یہ ہے جس کے اندر ایسا مطلب فوٹو رہے گا آپ کا یہ ٹیچر ان کی بوک اور بلیک بوڑ ڈسٹر ایسا آپ کو ایک ایمیج دیا ہوا رہے گا بیٹا اس کے سامنے ایسا آربیق بڑ لکھا رہے گا المدر ریسو یوم سکل کلام سیکنڈ المدر ریسو یوم سکل کتاب ایسا دو دیا ہوا رہے گا ایکزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں تو آپ کو نیچے ایسا بلینک کیا ہوا رہے گا تو بلینک کے نیچے آپ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا المدر ریسو یوم سکل کلام آپ کو انگلیش میں نیچے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ایک the teacher is hold the pen the teacher is hold the book ایسا آپ کو لکھنا ہوگا ایک یہ بھی میں آپ کو کروا دیا ہے چلو نیکس پیج پہ ہم جاتے ہیں نیکسٹ ہمارا سیکنڈ لیسن ہے اد درسو سانی سیکنڈ لیسن المائدتو فوڈ ٹیبل یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے یہ بھی آپ کو exam picture یا پھر nc کو میں پوچھ سکتے ہیں mila katun spoon اگر پوچھے what do we say spoon in Arabic ہم عربی میں spoon کو کیا بولیں گے آپ کو mila katun لکھنا ہے یا پھر mila katun بٹیک کرنا ہے یا پھر ایسا بھی آ سکتا ہے کہ image دی ہوگی جیسے کہ فریج کی image دی ہوگی نیچے ڈالن کیا ہو رہے گا تو آپ کو سلاجتون لکھنا ہوگا سمجھ میں آ رہے بٹا آپ کو یہ بھی ہمارا chapter explain ہو چکا ہے پورا چلو next page ہم کرتے ہیں یہ بھی second chapter کا next page یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے اس کے اندر بھی ایسا mcq یا پھر image آپ کا دے سکتے ہیں کہ آپ کو translate کرنا ہے image کو دیکھ کے عربی میں ایسا بھی آ سکتا ہے next یہ page بھی ہمارا ہو چکا ہے لیکن exam میں یہ نہیں پچھائے گا پھر بھی next page ہے ہمارا یہ جیسے case میں دیا ہوا ہے دیکھو آپ milakatun آپ دیکھ رہے ہو okay milakatun اس میں سے milakatun کن سا ہے milakatun مطلب کیا ہوتا ہے spoon آپ اس spoon کے ساتھ کیا کروگے اسے matching کروگے okay second کیا ہے چائی کی cup رکھی ہوئی ہے cup رکھا ہوا ہے plate رکھا ہوا ہے تو tabakun مطلب کیا ہوتا ہے plate آپ plate کے ساتھ کیا کروگے اس کو matching کروگے next کیا ہے fridge food table and table تو means adatun کا مطلب کیا ہوتا ہے table tab table کے ساتھ اس کو کیا کروگے matching کروگے فاسولیا beans ladies finger beans and brain gel تو آپ کو فاسولیا کس کے ساتھ کرنا ہے beans کے ساتھ کرنا ہے okay اسے آپ کو exam میں کس میں آئے match the following میں آئے گا جس کو آپ کو picture دیکھ کر عربی word کے ساتھ matching کرنا ہے okay بٹا چلو next page بھی ہم کر لیتے ہیں next page میں دیکھو کیا دیا ہو ہے ناش پا دیا ہو یہ بٹا اس کے نیچے جگ مائدتون دسترخان مطلب کے food table ہے اس کے نیچے جگ ہے تو مائدتون مطلب کیا ہوتا ہے food table اور دور اکن مطلب کیا ہوتا ہے اس آپ کو کر نا ہو گا اکی بٹا دیکھو میں آپ کو یہ بھی کر دیتی ہوں سکین مطلب ہوتا ہے چھوری باز انجان مطلب کے برنجل فاکیت مطلب کے fruits اکی اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی بٹا آپ کو ایسا ہی کرنا ہے چلو next ہم کرتے ہیں ہمارا یہاں پر second chapter complete ہو جاتا ہے یہ ہمارا third chapter ہے جزا اللہ خیر thank you for watching بٹا دھیان سے کیجئے گا آپ کو یہ exam میں آ سکتا ہے ہمارا first chapter and second chapter دونوں complete ہو گیا ہے ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے سمجھ نہ ہے اور اگر کچھ بھی نہ سمجھ میں تاب اسے contact کیجئے ok thank you